حقوبت فاؤنڈیشن کے چیئرمن ڈاکٹر امجد ساقب کی خدمات کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کر لیا گیا گلوبل من آب دی ڈیکیڈ یعنی عشرے کا بہترین شخص کا ایوارڈ دے دیا گیا عالمی سطح پر انسانی بہتری کے لیے غیر معمولی کام کرنے والے افراد کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے ایوارڈ کے دخریب ہیلٹر لنڈن میں منقد ہوئی جس میں 35 ممالک سے موسر ترین افراد نے شرکت کی ڈاکٹر امجد ساقب نے ایوارڈ کو پاکستانیوں کے نام کر دیا ان کا کہنا تھا ہماری منزل ایوارڈ نہیں بلکہ ایسا مثالی معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے آپ ہم سب سبجھتے ہیں کہ ہم یہ کام جو قوت کے حوالے سے کرتے ہیں یہ صرف اور صرف رضاکاریت ہے اور خدا کی رضا کا ایک راستہ ہے لیکن بہرحال جب بھی کوئی ایوارڈ ملتا ہے وہ ملک اور قوم کی عزت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے یہ ایوارڈ بھی میں اور میرے ساتھی اپنی قوم کے نام کرتے ہیں ان لوگوں کے نام جنہوں نے قوت کا ساتھ دیا جنہوں نے ان لوگوں کے آنسو پونچے جو پیچھ رہ گئے ہیں ایوارڈ ہماری منزل نہیں ہے ہماری منزل ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا محتاج ہے ڈاکٹر امجد ساقب کو اس سے پہلے ایسیا کے نوبل پرائز رامن ماغسا سے ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے اور گزشتہ برس انہیں نوبل امن انام کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا ڈاکٹر امجد ساقب نے 2001 میں مواقعات کے سنیر اسلامی اصول کے تحت اخوت فانڈیشن کا آغاز کیا اخوت فانڈیشن اب تک پاکستان کے چار سو شہروں میں قائم مزگار کے مواقع فراہم کر چکا ہے